اسلام علیکم جی سید احمد علی یاد یہ ہے پاکستان چینل کے ساتھ راکھو کرو دوستان حسن عمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد پر بنگلہ دیش میں انقلاب آ گیا سابقہ وزیراعظم حسینہ واجد ملک سے فرار بھارت میں ڈیرے بھارت نے انہیں ویلکم کر لیا اس وقت آگرہ کے اندر وہ موجود ہیں اور بھارتی میڈیا اس وقت کچھ چیخوں پکار کر رہے آرمی چیف بنگلہ دیش کے پنتالسمنٹ کا الٹی میٹم وہ آپ کے ساتھ میں ڈسٹس کروں گا بنگلہ دیش کیونکہ پاکستان کی بلکل ساتھ اس کی ترہاد ہے مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان سولاد سمبر انیسو اکتر میں پاکستان کے ساتھ جدا کیا گیا اور کروانے والے کوئی اور نہیں انٹرنیشنل طاقتیں اپنے منصوبے کو کامیاب کیا مگر وہ ایک الگ ڈبیٹ ہے بنگلہ دیش کے اندر اس وقت اگر دیکھا جائیں تو آج کے دن سے پیچھے انتہائی خطرناک ترین صورتحال تھی بیسیکل یہ سولہ سال کا لاوہ تھا جو اس سال دوزار چوبیس میں پھٹا اور اس پھٹنے کی وجہ سے حسینہ واجد کو ملت چھوڑ کر جانا پڑ گیا بیسیکلی دوزار آٹھ کے الیکشن کے اندر حسینہ واجد جس طرح کامیاب ہوتی ہے وہ وزیر ازم بنتی ہے مگر اس کے بعد وہ سیول ڈکٹیٹر کا روپ دار لیتی ہے وہ اپنے محالفین کو گرفتار کرتی ہے اپنے محالفین کو ناہل کرواتی ہے اپنے محالفین کو فانسیو بلٹکاتی ہے اس قدر اس کی ذہنیت ہو چکی ہوئی تھی دوزار چودہ کے الیکشن کے اندر اس حتون نے شدید دھاندلی کے دریئے شدید دھاندلی کے دریئے اپنا منصب دوبارہ بحال کیا دوزار ٹھارہ میں بی این پی جو کیونکی اپوزٹ پالٹی ہے حسینہ واجد صاحبہ کی انہوں نے الیکشن کا بائی کارٹ کیا دوزار چوبیس کے الیکشن کے اندر جس طرح بدترین دھاندلی کی گئی بدترین قسم کا کریک ڈاؤن کیا گیا بیس ہزار کی قریب لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا سیاسی پمندگیاں لیا گیا ہر طرح سے کنٹرول کر لیا گیا مگر عوام نے اس طرح تھان لی تھی کہ ہم کسی صورت بھی اس حتون کو ریلیز نہیں کریں گے اس حتون کو مات نہیں کریں گے آرمی نے جت حد تک ہو سکا ایز اسٹیٹ ریاست کنٹرول کیا مگر ان سے کنٹرول نہ ہوا تو آج جو آرمی چیز ہیں بنگلہ دیش کی انہوں نے ستائی ہوئی منگائی کی ماری ہوئی ظلم بربریت اور دھاندلی جو ان کے ساتھ کی گئی جو ان کے مینڈر کو چھینہ گیا جو ان کے حق پر ڈاکہ ڈالا گیا اس کے حلاف آج حسینہ واجد کے گھر پہ دعا بولا تو آرمی چیف نے یعنی کہ آرمی بنگلہ دیش کی نے پنتالیس منٹ کا الٹیمیٹم دیا کہ ہم تمہیں پنتالیس منٹ دیتے ہیں اپنا فیصلہ کر لو اس نے ہیلیک اپٹر لیا حسینہ واجد اس وقت بھارت کے اندر آگرہ پہنچ چکی ہیں اور اس وقت بنگلہ دیش کے اندر جو ایک بہت حطرناک ترین سورتیل بن چکی تھی اس پہ کافی حد تک قابو پالیا گیا ہے بنگلہ دیش جیسی سورتیل سری لنکا میں بنی بنگلہ دیش جیسی سورتیل بہت سارے ممالک میں بن سکتی ہے جہاں پہ وام کے منڈر پہ اگر ڈاکہ ڈالا جائے تو وام میرا خیال ہے کسی صورت اس کو برداشت نہیں کرتی جو بنگلہ دیش کے اندر میری چیف ہیں انہوں نے فائنلی طور پر یہ بات کہی ہے کہ تمام سیسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کے ڈائی لاغ کیا جائے گا معاملات کو حل کیا جائے گا یہ ڈیریکٹ اور انڈیریکٹ بہت سارے لوگوں کو ایک پیغام بھی ہے وی لاغ کرنے کا مقصد آپ کو انٹرنیشنل دنیا کے متعلق اور جو آپ کے دل کی یوت کی واضح ہے وہ آپ تک پہنچانا ڈیریکٹ انڈریکٹ ویسے اللہ تعالیٰ آپ کا حمیل آسو اسلام